اسلام علیکم میرے پیارے دوستوں آج ہم ریویو کریں گے کہ کباب کا مسالہ کس طرح سے ہم اس چوپر میں پیس سکتے ہیں این ایکس ڈیلکس چوپر جس کی کیپیسٹی بھی بہت اچھی ہے اور بہت ہی آسانی سے آپ بہت زیادہ کونٹیٹی میں بھی اگر آپ نے کباب کا مسالہ بنایا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ دو یا ڈھائی کلو کے قریب مسالہ ریڈی کیا تھا اور یہ دو دفعہ کر کے میں نے اس کو آرام سے اس میں بدن ٹو اور تھری منٹس میں نے پورا اپنا کباب ریڈی کر لیے تو آپ دیکھیں گے کہ دو چیزوں کا سب سے زیادہ آپ اس چوپر میں یوز کریں گے ایک تو شارپ میٹ کٹر جو بلیڈ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی دکھایا تھا جس کو ہم نے پروپر ایک سیپریٹ باکس میں رکھنا ہے کیونکہ وہ بہت شارپ ہے اور وہ بہت نقصان بھی پہنچا سکتا ہے آپ کو اس کی ہینڈلنگ آپ نے بہت زیادہ کیئر فولی کرنی ہے اس کو آپ نے فکس کرنا ہے درائیونگ شیفٹ جو اوپر آپ کو اس کی نوزل بھی نظر آ رہی ہوگی ویڈیو میں اس ان دونوں چیزوں کو فکس کر کے پھر آپ نے اس کو چوپر میں لگانا ہے اور تمام مسالہ آپ اگر ایک کلو کے قریب آپ نے بنائے ہیں تو وہ تو ایک ہی راؤنڈ میں آپ کے کمپلیٹلی ڈن ہو جائے گا مسالہ لیکن یہاں پر میں نے زیادہ مسالہ بنایا تھا تو مجھے دو راؤنڈ میں اس کو فنش کیا میں نے اور انڈا بھی میں دیورنگ اسی پروسیجر میں ہی ڈال دیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کباب بہت جوسی بنتے ہیں ٹھیک ہے جوسی ہو جاتے ہیں کباب اور سب سے اچھی بات میں یہ ہے کہ ہمارے پاس سپیڈز کے تین آپشنز ہیں ون، ٹو، اینڈ پلس تو آپ نے ہائیسٹ سپیڈ سیٹنگ پر اس کو ایک منٹ میں اگر آپ کریں گے تو دیکھیں کتنا سمود اور فائن کباب کا مسالہ آپ کا ریڈی ہو جائے گا اور پلیز اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں اسی طرح آپ کے ساتھ این ایکس کی چوپر کی اور ویڈیوز بھی شیئر کروں گی کہ آپ کس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں